اس ویڈیو میں ہم سی پی جسے سیربل پالسی کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے یہ بچوں کے اندر ایسی بیماری ہے جو کہ کافی کامن ہے اس کے پیکیولر بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہی ساتھ وہ روتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی پروپرلی نہیں ملتی اور ان کے دماغ میں اس کے اثرات آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو چلنے پھر میں پرابلم ہوتی ہے یا جس سے پیدائشی معذوری کہا جاتا ہے that is سیربل پالسی سیربل پالسی کے لیے ہم مختلف اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف چیزیں کر سکتے ہیں اس میں ہم فیزیر تھرپی کرتے ہیں ہم ان بچوں کی اکیوپیشنل تھرپی کہلاتی ہے وہ کرتے ہیں اور اگر ان کو ساتھ ساتھ اس کاغنیشن کے ایشیوز ہوں تو پھر ہم سپیچ ان بیہیویل تھرپی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کرنے کے باوجود اکثر اس کے ریزلٹس بہت سیٹسفیکٹری نہیں ہیں آج کل کے دور میں اکثر سینٹرز کے اوپر throughout the world مецنکیمل سٹیم سیلز ایمپلائی کیا جاتے ہیں تو ٹریٹ پیشنٹس بیت سیربل پالسی اور اس کے بڑے انکاریجنگ ریزلٹس ہیں کیونکہ جو بچے ہیں ان کے اندر ویسے ہی ریجنیٹیف کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ سٹیم سیلز اور ریہیبلیٹیشن کے ساتھ سٹیم سیلز کا استعمال کریں تو ان بچوں کے اندر بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس جگہ پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جتنی ارلی سٹیج کے اوپر ہم ان بچوں کو ٹریٹ کریں گے ان کے ریزلٹس اتنے زیادہ اچھے آئیں اگر ہم بارہ سال کی عمر کے بعد ان بچوں کو ٹریٹ کریں گے تو اس میں ریزلٹس تو ہیں لیکن کیونکہ ان کی برین کی ڈیویلیپنٹ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹس بہت زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہیں اگر آپ کے خاندان میں یا آپ کے اردگرد میں کسی بچے کو سیربل پالسی یعنی جو پیدائشی مازوری کی بیماری ہے تو آپ ہمارے سینڈر پر تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو بتا سا گئیں کہ سیلز آپ کے لیے کتنے ایفیکٹیو ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے کتنے ایفیکٹیو ہیں